اسلام علیکم میں اپنے تمام سننے والوں کو سیکرہ ہوریس ٹوڈیس میں ویلکم کرتا ہوں آج کا واقعہ ہمارے ایک یوزر جنہیں اتنے بیجا ہے چلیں اب واقعے کی طرف آتے ہیں یہ بات ہمارے ساتھ بیٹی ہوئی ایک رات کی ہے اور بالکل سچی بات ہے واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ میں میرے ایک مامو ایک چاچو اور ایک دوست تھا ہم نے ایک رات مچھلیاں پکڑنے کا پروگرام منایا گاؤں سے ایک یا دو کلومیٹر دور ایک دریا گزرتا ہے دات کو مچھلی پکڑنے کا طریقہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ لوگ چند مختلف چیزیں مثلاً امرود مرگیوں کی فیڈ لسن آٹا اور چند اور چیزیں مکس کر کے شام کے وقت جا کے دریاں میں جہاں پانی زیادہ گہرہ نہ ہو چند پتروں کا ایک دائرہ سا بنا کے اس کے اندر یہ پیش رکھ دیتے ہیں پتر اس لیے کہ پیش ایک دم بہن آ جائے دو تین جگہ اس طرح رکھ دیتے ہیں اور نشانی لگا دیتے ہیں اس عمل کو ہم تھاپی لگانا کہتے ہیں پھر ڈاز کو جا کے اسی جگہ جھال پھینکتے ہیں مچھلیاں اس پیش کی خوشبو سے دور دور سے آکے وہاں گھٹی ہوتی ہیں اس طرح شکار آسانی سے لگ جاتا ہے ایک شام اسی طرح ہم نے تھاپیاں لگائیں اور ڈاز کو پھر ہم چار آدمی گئے جھال پھینک نے تو اچھا خاصے شکار لگ دیا ایک درخت کی چھال تاری مچھلیاں اس پر پرو کے واپسی کے لیے چھال پڑے دریا سے گاؤں تک کا راستہ مکمل گنے درختوں سے ڈکا ہے ساٹھے بارہ کا وقت تھا ہم آ رہے تھے کہ اچانک ہلکی سی ہوا چلی اور کچھ گر براہر کی واز آئی ہم رک گئے پھر سامنے سے اچانک ایسے واز آئی جیسے بہت سے گورے ہماری طرف دورتے ہوئے آ رہی ہیں ہم راستے سے ایک سائی ڈھپے ہو گئے ایسے لگا جو وہ گزر کے آگے بڑھ گئے ہیں ہم تینوں تھوڑا سہم گئے میرے معمون نے ڈر آدمی ہے وہ سمجھ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے انہوں نے کہا چلو کچھ بھی نہیں مچھلیاں میرے چاچو کے پاس پڑی تھی اندیرہ تو پہلے بھی بہت ہو گیا تھا لیکن ایک دم ایسا اندیرہ چھایا کہ ہم ایک دوسرے کو بھی نہیں دیکھ با رہے تھے میرے چاچو سب سے پیچھے تھے اچانک انہیں ایسا دھکا لگا کہ وہ ہم سے آگے جا گرے اور مچھلیاں ان کے ہاتھ سے چھوٹ کے دور جا گری چاچو ایک دم سے اٹھے اور ہمارے پاس آگے معمون نے انہیں کہا کہ چلو مچھلیاں اٹھاؤ چاچو ڈرے ہوئے تھے وہ بولے میں نہیں اٹھاؤں گا معمون نظریہ ہستے اور چاچو سے بولنے لگے ڈرپوک مچھلیاں اٹھاؤ چاچو نے نہ اٹھائی تو معمون نے خود اٹھا لی وہ سمجھ گئے تھے کہ کیا بات ہے پھر گھر تک ایسا ویسا کچھ نہیں ہوا ہمیں معمون نے بتایا کہ ہمارے ساتھ دو تین دفعہ ایسا ہو چکا ہے یہ جنات مچھلیوں کی بو پہ آتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں میں معمون نے بتایا کہ ہمارے یہ جنات مچھلیوں کی بو پہ آتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں میں نے اکثر لوگوں سے سنا کہ جب آپ مچھلی یا کوشت لے کر ویڑھانے سے گزریں تو ایسا ہوتا ہے کیا یہ سچ ہے ہمارے ساتھ تو ہوا ہے اگر آج کا واقعہ آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل کے ایکن کو لازمی دبائیں تاکہ لیٹسٹ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں اور ڈسکرپشن میں میرا ای میل ہے آپ وہاں پر اپنے واقعات مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں تب تک مجھے اور میری ٹیم کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ